موسیقی 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 اور یہ ٹیلنٹ منتقل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بے شمار میزک ڈریکٹر جو اپنا فن منتقل نہیں کر سکے ان کے بچے جو ہیں وہ اب ان کے آگے فن آگے نہیں بڑھ سکا علاوہ صرف میں سمجھتا ہوں جیسے روبن گوش ہے کہ اتنا اچھا میزک بنایا آگے ان کے بعد کوئی نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں نصار بسمی صاحب کو جس طرح بھی آپ دیکھتے چلے جائیں خواجہ خرشید انور ہے ان کے بعد آپ اور آگے آئے بہت سارے میزک ڈریکٹر ہیں جن کا ہمیں نعم البدل نہیں مل سکتا اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سلطانہ ڈاکو ہے تو اس کا بیٹا ہم سلطانہ ڈاکو تیار کر کے رکھیں تو بھئی سلطانہ ڈاکو ہے اس کا دوسرا ڈاکو ہونا چاہئے ایسے ایلیمنٹ کو ایسے ٹیلنٹ کو ہم نے نہیں آگے آنے دے مطلب یعنی کہ ان کو ہم نے انکلش نہیں کر رہا ان کو ہم نے وہ نہیں دینی پذیر آئی کہ ایسی چیز کو ہم نے نہیں آگے لانے لیکن جو ہمارا ٹیلنٹ ہے جس سے ملک کا نام روشن ہے اسے آگے لانے دی آج کے ہم پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے اب فنکاروں کو بلانے کا سلسلہ کریں گے جن کے فادر بھی وہی کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ینگ بیٹے کو بھی اسی کام میں ڈالا کہ تاکہ وہ سلسلہ رکے نہ چلتا رہا ہے ایسے میرے بہت سارے دوست بھی کر رہے ہیں اور ایک میرا بڑا پیارا دوست جو کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کی سفر شروع کیا تھا وہ اپنی منزل پہ گئے آج وہ اور اس کا بیٹا یہ میں آپ سے بہت بلا کسی مبالغہ آرائی کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا نام ہے اس وقت کمرشلٹ کے اندر بہت بڑا نام ہے بہت اچھے کمپوزر ہیں میں اس کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا لیکن اس بات کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے سلسلے کو بھول جائیں ہمیں ہر حال میں جاری رکھنا ہے کمرشل بریک کو وہ ہم نے لینی ہے یہ ہمارا سلسلہ ہے ہم اسے قیامت تک جاری رکھیں گے بریک لیتے رہیں گے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا لیکن چھڑتا بریک واپس آتے اور ملواتے اپنے مہمانوں سے جو کہ باپ بیٹا دوست بن کر ایک ساتھی بن کر کلک بن کر کام کر رہے ہیں کئی من جائیے گا واپس آتے don't go anywhere we'll be right back now مہمانوں میں کافی بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہمیں وہی کام اپنی اولادوں سے کرانا چاہیے جو ہم خود کرتے ہیں یا ان کی کوئی چوائس ہونی چاہیے جب ہم یہ بات کر کے گئے آپ سے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایسی شخصیات کو مدعو کریں کہ جو خود بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور وراثت میں انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس کام میں انوالف کیا تاکہ سلسلہ رکے نہ اور یہ کرییشن چلتی رہے میوزک ایک ایسی چیز ہے جو سم ٹائم انسان کی پوری زندگی بھی لے لیتی ہے اور کچھ لوٹاتی نہیں ایسی بے شمار مثالیں فرم انڈرسٹری میں اور بہت ساری مثالیں ایسی جو ہمارے سامنے بھی نہیں آسکی ہوں گے جو ساری زندگی کوئی مزیشن اپنا انسٹرومنٹ بجاتا رہا اور آخری میں بچارہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا کوئی مستقبل کوئی نام کوئی شورت اسی حصے میں نہیں آسکی خوش قسمت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جہاں زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے ایک مقام بھی مناتا ہے اور پھر وہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کر کے اپنی جنریشن کو لے کر کے چلتا ہے اور اس جنریشن کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس نے اگر وہ نہ ہوتا تو وہ بچہ بھی اسی طرح زیرو سے چلتا اور اتنی ہی عرصے میں وہاں تک پہنچتا تو یہ گوڈ لکھ ہوتی ہے کہ باپ بیٹا ایک ہی پروفیکشن میں آ جائیں یہ بہت گوڈ لکھ ہوتی ہے اور خاتم انظرات دو ایسی شخصیات میرے درمیان موجود ہیں ایک تو میرا دوست ہے ہم پہتیس سال پرانے دوست ہیں اور اس وقت وہ اس کا بھی ٹائم تھا اسٹریکل کا میرا بھی تھا اور پھر میں ایکٹنگ کی طرف آ گیا اور وہ میزک کی طرف چلا گیا اور وہ آج ایک نامور میزک ڈریکٹر ہے کمپوسر ہے بہت خوبصورت جنگلز بناتا ہے اور میں آپ کو ایک باپ بتا دوں ستر ہزار جنگلز بنانے کا ان کا یہ اپنا کہنا ہے کہ ان قریب ان کا نام جو ہے گنیس بک و ورلڈ ریکارڈ پر جانے والا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ستر ہزار جنگلز تو شاید دنیا میں کسی نے بنایاں گے چلا جانا چاہیے ان کا نام اور ان سے پوچھتے ان کا نام کیوں نہیں کیا اور ان کا نام ہے کیا اور یہ نام پہ یہ قرور تو نہیں کرتے تقبر تو نہیں کرتے بات کریں گے ان سے اب بنائیں گے ان دونوں کو بیٹے کو بھی اور باپ کو بھی اور باپ بیٹا فادر ان سن فادر اندرات استعمال کیجئے ہمارے شریف شو کے دو خوبصورت میزیکل گیسٹ فرو قابد شیف فرو میں آپ کو شریف شو میں خوشام دید کہتا ہوں شیف خوشام دید آپ کو دو آلکرام اس وقت جو الیکٹرونک میڈیا کی جو میزیکل مارکٹنگ ہے اس مارکٹ میں آپ کا نام بہت ماشاء اللہ جانا پیچھانا اور بہت ہی مانا ہوا نام ہے اس وقت جی ابھی میں نے آپ کے آنے سے پھر آپ کا تعریف کرایا کئی میں نے غلط تو نہیں کہہ دے کہ ستر ہزار جنگلز آپ بنا چکے ہیں ستر تو نہیں لیکن پچاس ہزار تو بنا چکا ہوں پچاس ہزار بنا چکے ہیں تقریب پچیس سال کے اندر پچیس سال میں پچاس ہزار یعنی کہ روزانہ آپ نے کتنے بنایا ایک ایک دن میں آٹھ اٹھ جنگل بھی بنائے ایک ایک دن میں آٹھ اٹھ جنگل بھی بنائے کیا بات ہے فرقوئی آپ نے اسٹارٹ کون سے سن سے لیا کیا بڑھ آپ زہنی طور پر ہی میزیکل مائنڈیڈ تھے شروع سے میں میرے خواہ سے پیدا ہی میزک کیلئے ہوا تھا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کس نے پتایا آپ کو تانسین کی بشارت ہوئی تانسین کی بشارت ہوئی کس کی تانسین کی بشارت تانسین کی نہیں ہے لیکن یہ میرے اندر تھا جس کے وجہ سے میں نے پچاس سار جنگل بنا لی نہیں وہ تو آپ نے بنا لی ہے انشاءاللہ اور آپ ہی مجھے بتائیے ورلڈ ریکارڈ آپ چیک کر کے دیکھیں کہ آپ پچاس سار کسی اور نے بنائے نہیں آئے تو آپنا نام بھیجیں میں نے چیک نہیں کیا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ اس کو چیک کروں کہ کتنا بنایا ہے میں نے آپ بنا کے اس کو کنفرم کر کے آپ بھیجیں پاکستان کے بندوں کا نام گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں آئے یہ پاکستان کی بہت بڑی بڑا آگے چھا گے وقت اتنا لگا پچیس سال یہاں تک پہنچ رہے میں پچیس سال لگا بہت محنت کی اتنی زیادہ محنت کی کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ بلکل ابھی تک محنت کر رہا ہوں اتنی ہی محنت ابھی بھی کر رہا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو شورت ہی ہفتہ ہونے کے بعد مینٹیننس کے لیے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ محنت اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں پندرہ سال پہلے تھا اب وہ سارا کا سارا اس میں ہکب بھی نہیں ہے اور وہ پڑا ہوئے اور ٹوٹل ٹکنالوجی چینج ہوگی جو پھر شویب نے اس کو ٹیک اوگر کیا اچھا شویب کا اب میں الگ سے بات کروں گا شویب آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور شویب نے یہ پڑا ہے میزیک کیا اس کا اور آپ میں کیا ڈیفنس ہے اس کے اندر مطلب یہ ہے مطلب جو میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے زمانے میں کمپیوٹرز نہیں تھے ٹھیکی جب میں نے کام شروع کیا ظاہر ہے آپ کے زمانے میں تو آپ غاروں کے زمانے میں پیدا ہوئے تمہارے زمانے میں بھی سب کچھ تھا نہیں میرے باس پر نے انیلاغ ریکارڈنگ ہوتی تھی زمانے کے اندر ٹیپس پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہارڈ ڈیسٹ ریکارڈرز آئے پھر ڈیجیٹل ریکارڈرز آئے پھر کمپیوٹرز آگئے تو شویب نے کمپیوٹرز جب 93 کی بات ہے جب یہ پانچ چھ سال کا تھا اس سکت میں نے اس کو کمپیوٹر پینٹیوم بن ڈلا کے دیا تو گھر پہ بیٹھ کے وہاں پہ اس نے کمپیوٹرز پر کام شروع کر دیا تھا آپ ان سے پوچھ رہے دیں چپ کر دیں آپ سرزمینہ بنے گا ٹھیک ہے ہا بھائی شویب صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تو میرے آپ کو پتا ہے آپ کے اببو اور میں کب سے دوست ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں کیا پتا ہے آپ نے بتایا تھا مجھے بھائی کیا بتایا بتاؤ نا پچیس سال سے پچیس سال سے نہیں نہیں پیر پینتیس تینتیس سال ہو گئے ہم لوگ موٹر سیکل بھی ساتھ بیٹھتے تھے موٹر سیکل پیس کے پاس تھی مر با تو موٹر سیکل بھی نہیں تھی بالکل نہیں چھلی اس کے پاس گیڈار بھی تا اسپانش وہ بجاتے تھے ہم دونوں بیٹھ کے کبھی میں کھلاتا تھا کبھی یہ کھلاتا تھا بالکل بالکل بڑی فلمی سٹوری ہم دونوں کی بالکل صحیح تو ماشاءاللہ آپ میرے بچے بھی بڑے پڑھ لکھے اگر آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے مجھدی کو پڑھ لیا تو کیسا لگتے ہیں اببو کیسے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں بسیکلی میں ایک بات ان کو پسند نہیں کرتا یہ کہنا چاہتے ہیں سن لیں سن لیں میں یہ کہوں گا کہ جتنا کچھ بھی میں ہوں بابا کی وجہ سے ہوں اور سیکنڈلی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دوست ہیں جو کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اور پکا ہوتا ہے means کہ انہوں نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا شوئے کہ تم داکٹر بن جاؤ کہ تم انجینئر بن جاؤ کہ انہوں نے کہا تم میوزک اچھا کر سکتے ہو تو میوزک کرو تو ہم لوگوں کو مجھے ایک اپورچنیٹی ملی بھائر جانے گی تو میں نے اس تکنولوجی کو اور انہینس کیا اور چیزوں کو اور اپنے حساب سے means ان کا ایکسپیرینس میرا ایکسپیرینس plus میرا مارڈن تکنولوجی ان کا ایکسپیرینس انگیر اوڑ تکنولوجی نہیں نہیں اوڑ تکنولوجی نہیں means اگر یہ ہے نا تو اگر یہ کر نہیں سکتے تو ان کو وہ جستو جو بتا تو سکتے نا تو ایک ٹرینر بہت ضروری آپ کی لائف میں اچھو اٹھ کے ایک دم چل سکتے ہیں ایک دم اٹھ کے ایک دم چل سکتے ہیں دیکھو فروق پتا ہے کہ ایمانداری سے میں بچہتا ہوں یہ بچہ تو ایک سمارٹ بچہ اور انشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا تیرا میری بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ پتا کیاگر میں تجھے بولوں ایک دم اٹھ 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 تو یہی پر ہی رہ گئی نا بھائی جب ایک دم اٹھ نہیں سکتا وہ کتنا ہی ٹیکنکل ہو لیکن میں بچے سے اپنے بات کر رہا ہوں اچھا بیٹا یہ بتاؤ اب ماشاءاللہ آپ نے وہ ٹیکنالوجی آپ نے لے لی لی بلکہ اس کو آپ نے لے لیا اپنا لیا بلکل بلکل اب ایسے کمپوزر آپ کے والد صاحب کے کام پر کوئی شک شبہ نہیں ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اس کی سوچ ہے اور الگ سوچتا ہے علاقی سوچتا ہے اس کے سٹوڈیو سے اس کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے جس کا سٹوڈیو سے بنایا ہے نا اس سے اس کی سوچ کا اندازہ کسی بھی انسان کا اندازہ یا تو اس کی پتلون سو ہوتا ہے سعی بتا رہا ہوں صحیح کیا ہے بلکل اگر وہ اس نے کریز نہیں ہے وہ نہیں ہے سمجھ لو یہ بندے میں کوئینا وہ نہیں ہے عساب کتاب اس کا سیت تو میں تمہارے والد صاحب کو اللہ نہ کرے خدا نہ جاتے کو پتلون نہیں سمجھ رہا ہوں بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک خوبصورت ٹیکنیکل سوچ رکھنے میں جس کے اندر ایک عالی سوچ ہے ورنہ آج آپ اس سٹوڈیو کے اندر ایک اس پوزیشن پر نہیں ہوئی بلکل صحیح ہے یہ اس کی لیبر ہے میندہ بلکل ہے لیکن آپ نے اس کو موڈنائزیشن کو اور جدید ٹیکنولوجی کو اپنا لیا تو اب از ایک کمپوزر آپ کام کر رہے ہو میں فروق پچاسزار کیا ساٹھ ستر بھی ہو لے تو میں بلیف کرو گا کیونکہ اتنا اتنا کام کیا ہے مہنم شوں کی پر کبی حٹ چیزیں کیا کیا ہیں کیا کیا اچھیف کیا فروق میں نے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو تم نے مجھے کل کیوں نہیں بلایا ہے ج hoje بتایا چاہوں کہ میں نے تم آج بتاو اس کو اللہ کو چھپاراو ہے چیزیں میں چھپاؤیا ہے نہیں آپ نے آج بولایا کو ад bukan ہیں اور آپ کو مجھے بھی مجبور کر رہا تھاamありがとう کہ میں بنایا قطار دلی ٹھیک تو میں جن سازندوں نے بجائے تھا میں ان کا آپ کے شو کے توسرسن کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کہ وہ آپ کا فرسٹ ایک وہ تھا وہ میگا پروجیکٹ تھا جو کہ بادشاہی موسک پہ اساد الحق نے بیڈیو بنایا ان تمام مزیشنز کو جنہوں نے اس میں پارٹ پلے گیا تھا انہوں نے کیا تھا میں ان کے نام بھی لینا چاہتا ہوں اس لیے لینا چاہتا ہوں یہ بہت لمبا تو نہیں یہ پورا ٹیلپ تو نہیں ہے نہیں ٹیلپ نہیں اس لیے آپ کہہ دیں آل میزیشن کہہ دیں دیکھیں آل میزیشن کہنا بھی صحیح ہے لیکن اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی ان کے چھناکتی کاڑ ہے آپ کے پاس سب کے پاس سب کے پاس وہ بھی لائے ہیں تو بہرحال جس میں مذر صاحب تھے پوپا صاحب تھے باو صاحب تھے بلو تھے تافو بردرز تافو بردرز کے اس سارے لوگوں جنہوں نے بجائے تھا تو میں ان کے سب کا شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا بجائے تھا وہ اتنا میکا ہیٹ پروڑک دیا دیکھیں تافو بردرز کی ایک تاریف ہو رہی ہے تافو بردرز کا انڈسٹری پہ بہت بڑا احسان ہے انہوں نے بھی آپ کی ترہی اپنے تمام بچے میزیگ میں رکھے وہ چاہتے تو ان کے بعد بھی اپرچنیٹی دی وہ دنیا میں بھیج سکتے تو ان کو انجینئر بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے کام کو زندہ رکھنے والی بات کریں اور میں پوپا بھائی کو اور ان کی پوری فیملی کو مبارک باپ پیشتے آپ نے جتنے جنگلز بنایا ہے وہ تو آپ نے بتایا ہے اب یہ میرا شویب آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے میرے شویب آپ کے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی موجودگی میں بنی ہیں اب تو میں جیسے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے جنگل بنانے گا اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو لیرکس آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بابا اپنی لیرکس پوائنٹ بابا بابا اے بابا 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 ٹرین آنے والے گے اچھا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہٹ کون کونسی ابھی اس دنوں میں آپ نے جو سارے ہٹ بتائیں ابھی ہمارا ریسنٹ ہٹ ٹریک ہے میری ذات درہ ہے بینے شان آہا آہا بابا فاروک تہلیتا ہے آپ میں کوئی گنگنایا کیسے مجھے تھوڑا سا یاد ہے علیالفاق میں وہ کس طرح سے کروں بیا جو کہے گئے تے میں تر جاہا سنے کون میری یہ داستا میری راو نہ جا کبھی سونی صبحوں میں گھومنا کبھی اجڑی شام کو دیکھنا کبھی سونی صبحوں میں گھومنا کبھی اجڑی شاموں کو دیکھنا کبھی بھی گی آنکھوں سے جاگنا کبھی بھی تے لمحوں کو سوچنا مگر ایک پل ہے امید کا ہے مجھے خدا کا جو آسرا نہیں میں نے کوئی گدا کیا نہیں میں نے دی ہے دوہائیاں میری ذات ذر رائے بے نشاں میری ذات ذر رائے بے نشاں یہ فروض صاحب کا اس شیرل کے لئے کا ساپ آنا ہے فروض ایٹ ہے گود 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 یہ میری ذات ذر رائے بے نشاں میں آپ نے کر رہا تھا خوبصورتہ اور بہت سارا آپ نے اور یہ تعلق کا چل رہا ہے بہروپیہ چل رہا ہے بہروپیہ کبھی تو آپ نے منا رہا ہے بہروپیہ میرا شویب آپ کے ساتھ کیسا کام کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اس ٹیکنولوجی کو نہیں لے جاتا تو شاید میں پیک اپ ہو گیا ہوتا کیسا لگتا تو پیک اپ ہو گیا ہوتا لیکن میں کیا کرتا بلو پیک اپ آپ پیک اپ اس کی نظر یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی اپنی ایکسپیرینس اپنی جنگ جنریشن کے ساتھ آپ اپنی جنریشن میں کانورٹ نہیں کریں گے آپ آپ رہ نہیں سکیں چین نہیں بن سکیں اچھی چین اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی لاہور کی ہماری انڈسٹری قتم ہو گئی بھی ہے اس کی صرف یہ ہی ہے کہ وہ سارے اچھے پلیئر سے سب کچھ لیکن انہوں نے ٹکنالوجی کو فالو نہیں کیا آپ یہ بات صرف فلم کی نہ کریں آپ سارے فیلڈ میں چلے جائیں پاکستان میں ہر چیز کے اندر کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے بلکل بیک اپ نہیں ہوتا یہی بجا ہے کہ نسان دے گے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میں بری بات کر رہا ہوں مجھے کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو میری بات کو وہ نہیں سن رہے ہو اس کا مطلب ہے تم میرے سے اتفاق نہیں کر رہا بلکل کر رہا ہوں باقی بات سے سو فیصد اتفاق آچھے سن لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے پاس دوسرا نسار بزمی نہیں ہے اس ہی آپ کی خیال کو آگے بڑھا رہا ہوں بلکل صحیح ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے نا کیونکہ نسار بزمی صاحب کا کوئی بیٹا نہیں آیا ٹھیک ہے رشید الدین صاحب کے وجہات ترین کو انہوں نے اپنا دیا تو وہ ابھی تک ان کا نام رکھے ہوئے اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈریکٹرز میں چلے جائیں ہمارے ڈریکٹرز نے اپنے اولاد میں نہیں کنورٹ کیا ایون دین مجھے پتا چلا بھی میں لاہور میں اپنا ایک آلوم کرنے کی اتمیزی کا تو میں نے کہا مجھے ریل سارنگی بجوانی ہے مطبع اس سے نہیں نکلوانی ہے کی بورڈ سے نہیں کی بورڈ کی نہیں چاہیے مجھے اوریجنل پلئر ایڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے سارنگی میں جانے والا نہیں ملائے نہیں ملائے میرا کہنے کا مطبع ہے آپ نے اچھا سوچا کہ اپنے بیٹے کو آپ نے یہ دیا فن تاکہ تمہارا سٹائل آگے اس کا اپنا سٹائل ایک نئے سٹائل کو جنم دے گا بالکل انشاءاللہ امید ہے کہ شویب بڑا کریٹیو ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت آگے تمہارے کام کو بڑھائے گا انشاءاللہ بالکل اس میں کوئی شاہد ہے شویب کا شادی وادی کا پرام کیا ہے شویب کوئی پیار بار کیا ہے ایک منٹ بھائی شویب سے بات ہو رہی ہے آپ کا نام شویب ہے نہیں جی sorry sorry شویب موسیقل آدمی بہت loving ہوتا ہے بڑا love اس کے اندر بھروا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں ہوتا ہے ابھی تو کوئی ایسا کوئی واردات تو نہیں ہوئی نہیں ابھی ضرماؤ نہیں کیا تو نہیں بالکل نہیں وہ دوست تھے تمہارے بالکل نہیں پہلے دوست کو بتاؤ کہ ہاں دوست ملے پیار ہوگے بالکل پتا ہے دوست کے دوست کو بتاؤ بالکل پتا ہے ابھی نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں یہ مسئلہ ہے کچھ نہیں شاہدی کا کچھ برنام رکھتے ہو نہیں ابھی نہیں ابھی کوئی نہیں female singers میں آپ لوگ جاتے ہو انڈیا میں آپ نے بہت گانے جاکر کے بنایا میں نے بہت گانے کیے بہت سالے گانے بنایا آپ نے رات فتیلی خان کو وہاں گوایا آپ نے ہندوستان کی کس کس فن کارا میں نے شریہ گشال کے ساتھ کیا علیشہ چنائے کے ساتھ کنال گانجا والا ککے کے ساتھ کیا پاکستان میں یعنی میں اس بات کے اوپر فقر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یار اگر ہمارا کوئی میزک ڈیریکٹر ہمارا کوئی کمپوزر ہندوستان میں بیٹھ کر کے ان کے سنگر سے گواتا ہے it means وہ پورے پاکستان کا اور میں نے ان سے گوایا کیسے عمر بھائی ایسے گوایا پیسے دیکھی گوایا پیسے سے نہیں میری بات سنے چیک کیلی فون میں نے پہلے ان کو اپنا ترس سنائی ان کو تیون سنائی تو ان کو تیون پسند آئی پھر ان نے کہا ٹھیک آپ آئیں بھوم بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی تیون ان کو ہی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ وہیں سے آپ کو ٹیکنیکل کر دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ آئے اپنے پیسے خراب نہ کریں اور میرا دماغ نہ خراب بات ہی نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک آدمی کو اتنے اچھے پروفیشنل سنگرز کو کنوے کرنا بھی ان کو راضی کرنا بھی بڑی بات ظاہری بات بیلکل اب کوئی سکرپ ریٹر آپ کو بتاتا ہے اگر اس کی سکرپ میں وزن نہیں ہے تو آپ تو اس کا پلے نہیں کریں گے نہیں میں پھر بھی کر لیتا ہوں اس میں خود ہی کچھ کر کے کر لیتا ہوں تو آپ کرتے ہیں آپ اتنا مجھ سے آپ آپ کیوں کر رہے گا اچھا ڈر رہے ہیں بلکل دوستی اپنی جائے گا آپ جناب اپنی جائے گا یہ نا کھو رہا ہے تو تڑاک نہیں کرنا چلی ٹیجے آپ مجھے ایک دفع بھی تو کیا دو گے نا تم کیا دو گے میری عدد تو جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا کیا اچھا فلموں کا میزک کیوں نہیں دیتے یار ہماری فلم انڈسٹری کو بھی تو بچاؤ اپنا کیا نام میں فررک دادا امار امار شاہب ایک بات سنیے فلم انڈسٹری کو آپ دیکھیں میری بات سنے آپ انڈیا چلے گئے میری بات تو سنو گھوشال کو گوانے میری بات تو سنے آپ پرابلم کیا ہے کہ اب ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی ہے ابھی آپ ٹٹووں پہ بیٹھ کر ایک وار نہیں جیت سکتے ٹھیک ہے نا آپ کو خود وہ ٹیکنالوجی جب تک وہ ٹرین لوگ آپ کے ٹرین انجینئرز ٹرین سوفوئرز اگر آپ نے وہاں جا کے ان کو سمجھ نہیں سکتے آپ وہ ریزلٹ دے نہیں سکتے ابھی ایک ووکل کے ٹریک اگر مثال کی طور پر کرنے ہیں پتہ لگا پچاس ٹریک ساٹھ ٹریک ووکلز کے ہو رہے ہیں تو آپ کو ایسے سوفوئر آنے چاہیے پتہ ہونا چاہیے ان گیجٹس کا دنیا میں دنیا میں لوگ کر رہے ہیں تو آپ جب تک آپ کے پر وہ گیجٹس کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی آپ کبھی بھی چاہیے آپ کچھ بھی اٹھا لیں آپ وہ ریزلٹ نہیں دے سکتے ان میں یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کے لاتے کیوں نہیں ہیں فیلم انڈسٹری کو کیوں نہیں دے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ایک ٹرانسفورمیشن ہے آپ اگر آپ اچھا آپ نے گراب ہی نہیں کیا آپ نے شوٹ ہی اچھا نہیں کیا تو آپ آپ کے پاس پروسیسنگ پلانٹس ویسے نہیں ہیں آپ کے پاس آڈیو کے وہ گیرز نہیں ہیں اب آپ اٹھا کے بولیں جی میں اٹھ ٹریک پہ یا سکسٹین ٹریک پہ یا پرانے اینالوگ ریکارڈرز کے پر وہ ریزلٹ ہوں آپ نہیں دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو جا کے سمجھنا پڑے گا آپ میری انڈسٹری کو وہ کر رہے ہیں ڈیگریٹ میں آپ کی انڈسٹری کو ڈیگریٹ بالکل نہیں کر رہا میں صرف آپ کو ایک سمجھا رہے ہیں سلیشن دے رہا ہوں کہ ایک راستہ بتا رہا ہوں جو کہ میں اپنے ساتھ ہی کر سکتا ہوں جو اپنی سوچ کے ساتھ سے وہ رلد دے سکتا ہوں اچھا فروغ ہم نے جب سٹارٹ لیا تم نے سٹارٹ لیا تم آگئے اس طرف تم نے ایک سٹوڈیو بنایا یہ ایک ڈریمز ہوتے ہیں انسان کی یہ بڑی اچیفمنٹ ہوتے ہیں ایک زمانے موڈرن سٹوڈیو ہوتے تھے ایسٹرن سٹوڈیو ہوتے تھے انٹرنیشنل سٹوڈیو جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی سٹوڈیو تھا آپ کے سامنے دیکھیں اب بند ہو گیا یہ پیچھے آرڈیو تھیٹر بند ہے اس کا ٹھیک ہے نا کیوں بند ہوا کبھی سوچا کیونکہ میں نہیں میرے بتانے ٹیپ نہیں ہوتا اس لیے سوچا اس لیے کہ وہ لوگوں نے ایک ٹائم پہ تو یہ ایک ڈریمز چلتا رہا اور ایک ٹائم کے بعد جب وہ ایک ڈریمز ختم ہو گیا اپسلیٹ ہو گیا تو پھر لوگوں نے رینویس پر رینویس پر وہ سٹرپ ہو گیا جو جنگلز بنانے کا آپ نے سوچا اور یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ جو آپ نے بنائے کیریشن یہ کس وقت کرتے کب ٹائم ملتا تمہیں ٹائم ملتا تمہیں ٹائم ملتا تمہیں یہ تو میرا پروفیشن ہے یہ میرا پروفیشن ہے یہ یہ ٹھیک ہے نا مجھے پیسے ملتے تو میں یہ کام کرتا ہوں نہیں ملتے تو نہیں کرتے کیسے کار سکتے میرا پروپیشن ہے یہ تو اگر پیسے نہیں ملیں گے تو کام نہیں کرتے بہترک نہیں کرتا مجھے پانو 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 آپ پانو چلے گے کیندا مستقی کندا بھی گیا کندا تو میں ریسنٹلی گیا تھا تھا نہیں بچے تو آپ کی میرے وہی پر یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی گاتا ہے اس کا چھوٹا بھائی تیرا کیا مامو لگتا ہے میرا بیٹا ہے بولو نا میرا بیچو میرا چھوٹا بیٹا ہے کیوں نہیں بول رہے میرا چھوڑا بیٹا مہا ہے اس کا چھوڑا بھائی مہا ہے اور پھر بی بی کو کیا بول گا میری ساس کی بیٹی مہا ہے یا آپ کر رہے ہیں فاروق تو آپ کا یار کیا میرا سا پرامیس تھا یاد نہیں لیکن پرامیس وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم شو بھی تو چلانا نا بھائی دوستی نہیں بھالو یا شو چلانا لڑی ہے جمالو پاو لڑی ہے جمالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تم سارے چیزیں کرتے رہے ماشا اللہ ماشا اللہ تمہیں ترقیان دیتا گیاں محنت تو بغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے بالکل ملتا کیڑے بھی زمین سے نکل کے آتے ہیں در در دیکھا کیا پڑھا ہے اس کے بعد ان کو بھی نکلنا پڑھتا اپنے اس سے بہر آپ نے محنت کریا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا اور اللہ آپ کو ایسا مزید عطا فرمائے باتلا کہنے کہ شادی جب تم نے کی تو ہمیں تو تم نے بھولایا امانداری کی جو بات ہے جو تیشدہ بات ہے جو مو پہ کہنا چاہتا تم نے مجھے شادی میں نہیں بھولایا نہیں بھولا نتیجہ دن میں نے تمہیں نہیں بھولایا ہم دونوں بھولانہ جو سن اٹھا ہے جو رشتہ بات ہے رشتہ در ہمیں تو اپنے کیارئے میں اپنے کیارئے میں اپنے کیارئے میں اپنے کیارئے میں چاہتے ہیں وہ میزیکل مینڈڈ نہیں ہے وہ ظاہر ہے وہ میزیکل مینڈڈ کیوں ہوں گی وہ خاتون ہے میں تو توٹل ہاؤز وائف ہے تو وہ ہے یہ تو گھڑک ہوتی ہے یہ شو بیس کے بندے کی گھڑک ہوتی ہے بڑی اچھی بار کہ وہ صرف ٹوٹل ہاؤز وائف ہے وہ اس کو پوچھتی نہیں تیمی رات کا کیوں آیا میں نے اگر زبردست گانا بھی کر کے آگیا اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا سمجھتے ہیں اللہ کی قسم مطلب نہیں رہاً نہیں نہیں کیسا ہے کچھ نہیں شویب ہم لوگ اپنے بچوں میں انجوائی کر لیتے ہیں دیکھو کہ گانا کتنا چاہاں کیسا بنایا ہے دیکھو گانا شویب تو ظاہر بات ہے ایک سینس اس کے وقت تو وہ ساری کی ساری چیزیں جنہا اس میں میں ترانسفر کر دی ہوئی ہیں تو ہم آپس میں انجوائی کر لیتے ہیں یار یہ تم نے بڑا چاہ کیا کہ بیٹے کو اپنے دوست بنایا ہویا ملکل میرا دوست ہے اور ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دی اور بہترین دوست بھی دی اللہ تعالی نے عطا کیا حالا کہ تم ایسا نہیں کرنا چاہتا جبکہ میں تمہارا دوست تھا کیسا کا مطلب ہے تم مجھے دوست نہیں تمجھتے بنا تم اسے دوست نہیں بناتے نہیں نہیں چھوڑ دے نا یار میں یہاں بریک لے لوں گا چھوڑ دے تمہ بریک لے لوں گا یہ بات بہت خراب ہو چکی ہے اب ہی بریک میں ہماری آتا پائی ہوگی جنگو نے بولتا ہے مہرا بھائی ہے اور اس نے دوست کو اپنا بیٹے کو دوست بنایا اور میں اس کا دوست ہوں پکا گربت کا چھنے کھا کے اس کوٹر میں اس کا گٹار پکڑ کے بیٹھا ہوں اور یہ اس کے بعد تھی 1.75 آہ سمجھنا اس کے بعد وہ گاڑی تھی اور یہ چلاتا تھا اور ہم لوگ اس وقت پیچھے بیٹھ کے گانے گا یادے آپ کے ساتھ میں نے پیچھے بھی کیا تھا دروں مات آپ کو تم کو یادے تمہیں ساتھ پیچے کیا تھا تاردن موین اکتر تاردن موین اکتر ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں فاروق بھائی ہے اس کی باتچی تو بھی بات میں لے کریں کیونکہ فاروق بھی ایک کمرشل آدمی ہے اس نے بولا پیسے ملے گی تو کاؤں گا منا میں کیوں بناوں گا تو بھائی ہے ہمیں بھی پیسے ملتے ہیں تو ہم تو بریک لیں گے اور بریک لگائیں گے ہم اس سے بات نہیں آئیں گے مگر بے رکلا کے ہم فوراں واپس آئیں گے ہم جاں گا پھر ہمیں سب مہمان وہی ہیں فاروق آبید ڈی گریٹ مائی فرینڈ اور میرا بھتیجا شویب فاروق شویب اب اس بندے سے بات کرنا جو مجھے مناصب نہیں لگ رہا ہے بہتیاراں دو جنگ جنریشن بات کر رہے ہیں بلکل 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 ششمہ ششمہ لگائیے بلکل 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 اچھا فاروق آب نے آپ کو عمر صاحب دیکھیں درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے سایا تو دیتا ہے کیا اچھی بات کیا باہ 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 کیوں جی بینک باہ باہ بینک پھل دینا چھوڑ دیتا ہے لیکن نوٹس تو دیتا ہے یہ کیا مثال ہے بھائی پھل دینا سایا تو دیتا ہے تو باپ سایا ہوتا ہے اللہ تمہارے پر یہ سایا سلامت رکھے اللہ تعالی جس جس کے باپ ہیں ان کے اپنے بچوں پر ماں باپ سب سلامت رہے ہیں آمین آمین کہ دو آمین میں تو خرچہ بھی نہیں ہے کہہ دیا آکے آکے تو خادمت اندارد ہم بات کرتے ہیں فروغ کے صحابزادے سے شویف سے شویف کیا کیا گانے بناتے ہیں جاکر کے کیسے ہوتے ہیں تمہارے ذہن میں کمپوس جو جو کمپوزشن آتی ہیں کیسے آتی ہیں کیا کرتے ہیں یہ میں بہت اچھا بات آپ نے سوال پوچھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ شاب اس شرط پس بسکلی اس کا کوئی فارملہ تو نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور میں بیلیف کہ لیڈکس جب آتے ہیں ایک بریف ملتی ہم لوگوں کو یہ گانا سیڈ چاہیے یہ گانا فاست چاہیے آپ کو اس سے شاعری ہوتی ہے اس سے اندازہ لگانا پڑتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا موڈ کیا ہے ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلے مانشس میں بن رہا ہے پلوں پہ تو آپ شوق دراموں پہ تو وہ ہو گیا کہ گانا ضرور ہو گیا ہر چیز پہ آپ چاہے جنگل ہو چاہے درامو مجھے جو جہادہ مزی آتا ہے جنگل بنانے میں آتا ہے کیونکہ جنگل تھرٹی سیکنڈ کا ہوتا ہے لیکن اس میں پوری ایک فیلم کی فیل ہوتی ہے لیکن اس میں افیکس بھی ہوتا ہے اور شورٹ ٹائم میں بہت دیل بہتا ہے آپ پورا ایک کنکلوجن ستارٹ سے لیکن اینڈ آپ سب کچھ بتا رہے ہوتا ہے وہ زیادہ دفکل دفکلتا ہے اور آج کل کیا ہو گیا آپ ویڈیو دیکھ کے موسیق بنا رہے ہو تو آپ جہاں پہ گاڑی چل رہی ہے تو آپ گاڑی کا افیکٹ بھی دے ہو جہاں پہ بندہ ہس رہا ہے تو وہاں پہ ہسی کا افیکٹ اب ساؤنڈ افیکٹ ساؤنڈ ڈیزائن ووائس موسیق پورا ایک سٹرکچر کو بنا کے ایک مکچر بنتا ہے اور ای ٹھنک وہ اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو بندے بیٹھے میں ہم سواجہ رہا ہوتا ہے موسیق نہیں چاہیے تو ہم لوگ موسیق نہیں دیتے موسیق نہیں چاہیے آزار ہے کہ وہ ایک موسیق چاہیے اب آپ ایک آدمی پلین میں بیٹھا ہے انوارمنٹ کی ساؤنڈ اور اس پہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ کو اس لائف ایٹموسیق کو ریکارڈ کرنے کے لئے وہ ایمیانٹ کرنے کے لئے ہم لوگ بہت ابھی ریسنٹلی بات ہے ہمیں انڈا فرائی کرنے کا افیکٹ چاہیے تھا سیڈی سے لے رہے لیکن مزیدار نہیں ہو رہا ہم لوگ کو ایک ریل ایک لائے اس کو فرائی کر کے وہ فرائی پین کا جو ایک اور بعد میں یہ کھا گیا ہو میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرا جو ایک بندہ آپ نے کھایا تھا انہوں نے نہیں کھایا تھا یاد نہ کرونا تم پاپا کی باتیں چھپا رہے ہو انڈا نہیں کھا یہ انڈے انڈے دیکھا اچھا یہ انڈے انڈے بول رہے ہیں انڈے بول رہے ہیں میرا بھائی یہاں دیکھو انڈے انہوں نے نہیں کھایا تھا یہ باتنا انڈا نہیں ہوں پلیز انہوں نے نہیں کھایا تھا وہ کسی اور نہیں ملیت یاد ہے وہ آپ ملے تھے اس پین میں وہ نے کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے او آچھا وہ اپنے بھائی نے ٹرگڑ دھم نے ٹرگڑ دھم نے ٹرگڑ دھم ٹرگڑ دھم کھا گیا ہو اس نے بابا کر کے آپ سے کچھ نہیں یہ تو ہو گیا یہ جب یہ فیلنگز وغیرہ بھی خود تمہاری اپنی کیریشن ہوتے ہیں کسی لف سانگ میں گاتے ہو کون کون سے گانے جا کے انڈیا میں جو ریکارڈ کیونکہ ہلکر قسم مجھے سناو کیا ہے وہ ہم لوگ انہیں ایک تھا ناجیا پلے علیشہ چنوائے کے ساتھ کیا تھا ریاض علی خان نے ان کے ساتھ گانا کیا ہے قربت کا چل راج کرنا تو وہ ان کی بہت ایک دیفرینٹ آواز ہے کیا ہے بتائی کیا ہے بتائی قربت کا گانا قربت کا گانا کیا ہے قربت اور قربت اس کے کیا ساتھ ہے الفاظ بہت ڈیفکل الفاظ ہے یوں جو کیا کر رہا ہے اچھا آپ جب گاتے ہو آپ کی آل بھائیرہ کوئی آرہی ہے آرہی ہے میری اور چھوٹے بھائی کی ہم لوگ ایک جوائنٹ پنچر آل بھائی ہے کس نام سے آرہی ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن ایتھنگ ہم لوگ بہت جلدی دونوں بھائیوں کا نام سائیڈ کر کے کوئی بھی ترین اچھا آپ سے بھی بالکل جب آپ کریں گے تو مجھے بتائیں گے کہ ہم اس کا ذکر کریں گے یہاں پر بلکل کریں گے اور آپ کو بھلائیں گے کے لئے آپ کے آل بھائیر دے گے آپ پھر بھلاوں گے بالکل اور پھر ہم بھلیں گے بیٹھیں گے اچھا فاروگ یہ تو سارا کچھ ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب بچے کی شادی کا کیا سوچ ہے تم نے اپنی کرو گے اس کی کرو گے مجھے کھل کے بتا رہا میں کنفیجن نہیں رکھو اپنے ٹائم سے سب کچھ ہو جائے گا اللہم یا جب چاہے گا تب ہو جائے گا وہ تو چھئے کہ کوشش تو آپ کو کرنے گا کوشش خود با خود ہو جائے گا کچھ چیزیں خود با خود ہو جاتی ہیں کیا کمپیٹر میں ڈال دیئے گا کمپیٹر میں ڈال دیا ہو ہے خود با خود اپنے ٹائم سے جب اس نے شادی کرنے ہوگی کر لے گا شادی ہو جائے گی یار ایک کمپوزر کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہا ہے کرنے ہوگی کر لے گا کر لے گا یہ کیا جب ٹائم آئے گا کر لے گا کر لے گا کیوں کر لیں گے وہ کر لیں گے چلو کر لے گے وہ کمپوزر ہے ہو جائے گی شادی وہ ان کا برائٹ فیچر دیکھ رہا ہوں میں بلکل بہت برائٹ فیچر ہے تو پھر آپ کیوں ان کے بارے میں میں کیا کر رہا ہوں اور انہوں نے آپ کو شادی میں نے ملایا آپ کیا کر لیں گے میں آجوں میں آجوں میں آجوں میں آجوں میں آجوں میں ملایاں گا میں نہیں آجوں میں جاؤں گا اور گیا نہیں نہیں انشاءاللہ تو گھو گے ساساتھ ہم بھی ساساتھ ہوں گے بلکل ہوں گے گانے گائیں گے اس کی شادی میں اسی کی album انشاءاللہ اس کو نہیں گانے دیں گے اس کو تڑکائیں گے اس کا سمکار آپ کی کمپوزیشن بھی تو آپ نے یاد ہے میری سنائی تھی بڑی زبادست بات پتہ کیا فروغ ہم لوگوں نے ساری باتیں کری اب ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مہنگائی کو کیا سمجھتے آپ اسٹوڈیوز میں آپ کے بجلی کا سب سے ادھا کام ہے سب سے ادھا کام آپ کے لائٹ کا ہے بلکل ہے ہر ایکیپمنٹ لائٹ سے چلنا ہے بلکل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنی ریکارڈنگز ہر وقت کیونکہ وہ ایکیپمنٹ آپ کو ایسی میں بھی رکھنا ہے ایسی ہر وقت آن رکھنا ہے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ چیزیں آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں یہ چیزیں کیا چیزیں یہ بل بجلی کے گیس یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں یا آپ کے انکم اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کیا کتنا بھی مہنگا ہو جائے نہیں ایسا تو نہیں ہے روز ہم محنت کرتے ہیں پھر پیسے آتے ہیں ایسے فوراں تو نہیں آتے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہر وقت ایک سٹینڈرٹ کو تو ہمیں کیا باتا رہا ہم لوگ اسمنگلنگ کرتے کیا نہیں سب محنت کرتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے جگہ محنت کرتے ہیں اور مہنگائی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہیں سے پورا کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کو بجلی سے تنگ ہے بالکل تنگ ہے سب تنگ ہے لائٹ رہی آتی ہے ابھی بھی تنگ ہے بڑا مسئلہ ہے بھئی باتی ہو ٹھائی سے گرمی کا کہتا لو آپ تو فسے پڑے بھی بیٹھے دو اسنا گرمی میں آگ کی ٹھائی ہے آگ کی ٹھائی بالکل آگ ہے سب یہ تو آگ ہی ہے سب یار یہ فن کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے ان آگوں کو میں نے پگھلایا ہے فن کی حدد سے آپ میں ساتھ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں اللہ اللہ اچھا کہاں پہ آ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی جگہ پر اوپر ہیں کس جگہ پر لگتا ہے دیکھیں بڑی اہم بات کر لیے کومیڈی نہیں اس کے لئے بہت سیریس نوٹ ہے میں دیکھیں آہ میں وایلنٹ کا نوٹ دی دی میں نے آپ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم لوگ سب کو ہیں اگر پاکستان نہیں ہوتے ہم نہ سٹوڈیو بنا سکتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے پاکستان کی وجہ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان نہ ہوتا یہ میرے سوال کا جواب نہیں معاف کیجئے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہاں پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں ہم بہتر قوم بن گئے یا ہم کریٹیو ہیں یا ہم وہ دے رہے ہیں جو ایک اچھی قوم کو دینا چاہیے دیکھیں ہر آدمی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے تب ہی جا کے وہ چیزیں بنیں گی ہم ہم بدقسمتی سے یہ کرتے ہیں کہ اوپر کی منزلیں تو تعمیر کر لیتے ہیں جو بنیاد ہیں وہ ہماری ٹھیک رہی ہیں جس وجہ سے ہم گھر جاتے ہیں تو بیسکلی بنیادیں ہمیں صحیح کرنی ہیں تو پھر اوپر کی آپ منزلیں کچھ بھی بناتے جائیں وہ سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بیسکس کو پہلے اپنانا چاہیے بیسٹ ہمارا بڑا مضبوط ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ یہ جو بیچین ہی ہے عوام میں فرسٹریشن ہیں ہائپر ہیں لوگ سمجھے نا بیٹ پیشر ہے اور دوسری ٹینشنز ہیں ان کے لیے کیا ایسا بننا چاہیے میزلک اس میں کتنا کو ہیلپفل ہو سکتا ہے ان کو ٹیمپو آ جائے ریدم ریدم آپ نوٹ کریں آپ کا خیال ہے قوم کو ریدم میں آنا چاہیے جس بندے میں پوری قوم ایسی ہو دیکھیں دیکھیں مگر ڈرم لہمیں نہیں تھا یہ بتائیے مشتبہ بہت اچھا بجاتا ہے جی اچھا ریدم ہو تو وہ کمپوز ہو جاتا ہے آدمی اس کے اندر ایک ایک ٹھہرا ہو جاتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی باڈی جو ہے اس کو ایک ٹین اپ ہونا چاہیے اور وہ اس کے اندر کمپوز ہو بلکل جو جو سر جہاں ہو وہاں کام کرنا بلکل بلکل یہ میزیکل لینگویج میں آپ نے سکتا ہے بلکل ہرے انسان نے اندر کمپوز ہو جاتا ہے میں آپ کی اپنی نام بہت پسند ہے میجیک نوٹ میجیک نوٹس بہت اچھا در بہت اچھا در بلکا I like it. Thank you. Thank you. یہ رکھ لو کمپنی کا رہا ہے. Thank you. Thank you. رکھا ہے. رکھا ہے. رکھا ہوا ہے. میں سمجھے میں نے ابھی بتایا تمہیں. نہیں رکھا ہوا ہے. پہلے سے یہ ہی ہے. جیسے ہی ہے. پہلے سے یہ ہی ہے. جیسے ہی ہے. جیسے ہی ہے. تمہارے میرے زہن بہت ملتے ہیں. بہت ملتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ کم ملتے ہیں آپ. بہت کم ملتے ہیں. اس کا اگل مت پا جانیں گے. اس کا اگل سسrise ہے. شریہ گشال ہم. اور سونیتی چوان بئی بہت چاگہ رہی ہے. سونیتی چوان ہنگ بہت اچھاں گاتی ہی۔ انہوں ہندرجو ن minha حدیقہ ملتے ہیں۔ اس کا بہت کم ملتے ہیں۔ رائٹت اور میں نے جیسے پر کہا یہ سپوچانے ملتے ہیں۔ آپ کیے اس نے خطاد کی نقودا ہے۔ اچھا کہا رہے ہیں فاروق آپ نے گانا چھوڑ دیا پہلے تو آپ بھی گاتے تھے میں گاندھا گاتا کبھی نہیں تھا میرے پاس اللہ نے وہ جی آواز دی دی کبھی گاتا نہیں تھا یار میں نے تو ایسی تو کتوب کے دیتا ہاں تو کیا جاتا تمہیں میں جو چیز نہیں کرتا وہ میں کیوں کہوں خوبصورت بات کی جب کوئی چیز نہیں کرتے تو اسے کیوں کہوں خوات نظرہ اس کے لیے ہمارے میں بہت بڑا سبق ہے جب آپ کو کچھ نہیں آتا کچھ مت کہیں چھو کرتے آپ لوگ ایسی بات ہیں ہمیں جوٹ پہ آمادہ کرتے آپ لوگ سوری یار میں نے آپ کو جوٹ کا بات کری مگر آپ ایک اماندار آدمی ہے آپ کی کتنی عمر ہے مجھے امید آپ جوٹ نہیں بولے گی بالکل میں جوٹ نہیں بولتا ابھی آپ ابھی آپ نے بڑا سچ بولا ہے مجھے گانا نہیں آدھا اب بتائیے کتنے سال کے ہوگا میں 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 38 میں 38 کسی اور زبان میں جھوٹ بولا نا بندے کو وہ پر چھر پر ایکسپریشن نہیں آدھا کسی سے انگلیشو بولا میں 38 میں 38 میں 38 میں بولا بی ایسے گھراد میں میں 38 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 38 کہ tenía estate spot شکریию ب firsthand بہتو مجھے ہم ب کھا ہم forever ییس کیا مطلب ہے؟ ییس آپ کا صحیح کر رہا ہوں میں ہاں؟ اچھا فروغ آپ کو ذاتی طور پر کونسی وائس اچھی لگتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کے صحیح بتایا پاکستان میں رات فتحلی خان صاحب ٹھیک ہے؟ خواتین میں خواتین میں حدیقہ کیانی بہت اچھی ہے؟ نہیں میں نے خواتین میں پہلے پہلے پوچھا آپ نے کہا رات فتحلی خان ہے؟ رات فتحلی خان ہے شفقت امانت ہے فیمیل کے اندر حدیقہ ہیں شازیہ منزور ہے بہت اچھی سنگر ہے شازیہ آپ کو منزور ہے؟ میں اس کی امی سے بات کرتا پھر وہ ہیں اور آپ کا کیا بولتا ہوں؟ شازیہ منزور ہے اور شازیہ منزور ہے؟ تمہارے دماغ پر چاہیے دماغ میں شازیہ منزور دو دماغت تو نے بولا شازیہ منزور ہے بہت اچھی سنگر ہیں بہت اچھی سنگر ہیں بہت کچھ سنگر ہیں شازیہ شویب کیونکہ آپ کا دوست ہے اس لئے پردہ نہیں مجھے ان شویب کبھی تو آپ نے پاپا کسی سے عشق کرتے دیکھا نہیں ایسا کہ بہت اچھے بچے ہوں بہت اچھے بچے ہیں تمہارے بارے میں لوگوں نے بتایا تم کئی لحاظ نہیں کرتا پاپا کی باپ بتا دیکھا کبھی دیکھا تو نہیں اس پر آپ نے کبھی شویب کبھی عشق کرتے دیکھا شویب کو میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کرتے ہوئے دیکھا کسی نے کمپلین کیا لڑکی کو فون آتا نہیں نہیں کوئی مسیج کبھی کسی قسم کا کوئی زندہ پرندہ دانتوں میں خط لے کیا ہے نہیں نو نو مطلب بچہ بہت شریف ہے بہت شریف شو پہ شریف چاچا کا شریف بچہ ہے بالکل یہ اس لیے نہیں کہ تمہارا بیٹا ہے یہ شریف شو میں شریف چاچا کا بیٹا ہے بالکل اس لیے شریف ہے بیٹے کے ساتھ تم اتنے اچھے لگ رہے ہو بیٹھے ہوئے قسم خود آگی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں شویب جس دن سے ملا ہوں میں اس کے ہر جگہ پہ تعریف کرتا ہوں کہ بہت ہی اس کا برین جو ہے نا بڑا شارپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برائٹ ہے اور بہت ہی اس کے اندر گنجائش ہے ابھی آگے جانے کی ماشاءاللہ بہت آگے جائے گا یہ میری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور میں خود بھی اس کے ساتھ ہوں ہمیشہ اور اللہ تعالی تمہارے والد کو بھائی اتنی تمہاری خوشیاں سب بہن بھائیوں کی دکھائے اللہ پاک بردگار آپ کو بہت کامیابی ہیں دے فروغ اللہ تجھے بہت کامیابی ہیں دے اللہ تجھے پیسے دے تو تم میری پچھلی پیمنٹے کر دینا ہے خوات ندرات میرا فروغ کے ساتھ بہت پیارا رشتہ ہے ایسا رشتہ جو اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن وہ بہت مضبوط ہے اسے دوستی بھی کہہ سکتے ہیں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ ایک کلکس بھی کہہ سکتے ہیں ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک فیملی کی طرح سے میرے اس کا پیار ہے اور میں اس کے پاس اس کی بڑی محبتوں سے ہمیشہ جاتا ہوں اور یہ میرے پاس بڑی محبتوں سے آتا ہے اور آج کے شو میں تم آئے ہو آپ یقین کرو میں نے اتنی بے تقلیفی سے آج تک کسی سے بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایک وہ رکھنا پڑتا ہے ذرا سا تھوڑا سا شو کا وہ لیکن کیونکہ میں تو آیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے گھر کا کوئی فرد آیا بلکل یہ تو میرا بچہ ہے بلکل تو تم دونوں کے لیے میری بہت ساری نیک تمنا ہے یہ دونوں لیمپ آپ لوگوں کے لیے ہیں بلکل سکتے ہیں اور میزیشن میزیشن ریڈے ان کے جتنے ساز ہیں یا آپ لے جائیں گے اپنے ساتھ جاتے وقت اور ان کو بھی لے جائیں تو بہتر ہے بہتر ہی مہربانی ہوگی تو میں اس مرتبہ جانا ایک خواتین کا میزیشن ریڈے لینا چاہ رہا ہوں تاکہ تلکل مجھے ایسے بیٹھنا ہوتا ہے اب میں ان کو دیکھ دیکھ کے نہ بور ہو کے ہوں بھول گا آج ہوں نے چین جاؤ چاہ سٹور پر زاہد کو دیکھ کے تو نہیں بھولو گے زاہد شاہد مشتبہ اور جو پیچھے تین لڑکیں بیٹھیں میرے اچھے کے چھے میرے بہت پیارے لوگ ہیں مزے کے بھائی ہیں مگر آئی ونٹ چینج میرا چینج ہے جو میں چاہتا ہوں تو فاروق فاروق تم آئے بہت بہت شکریہ تم نے آ کر کہ ہمارے سٹیج پر جو بوجھ ڈالا ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن یہ جھیل گیا ہے تمہیں اور مجھے میں تمہارا دل کی گہرائیہ سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے شو کو عزت دیئے اور ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں میرے شو میں آئے اور دونوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بہت عزت دے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ تم فیل کرگو کہ عام ویڈیو شکریہ شکریہ فاروق سیم جذبات تمہارے لیے نہیں ہیں لیکن میرے بیٹے کے لیے بہت دین درات میرا دوست میرا بھائی میرے شو میں اور میرا بطیلہ میرے شو میں بہت ساری کوئی تعلیہ